وقت نے ریلائز کروایا ہے منارہ چوپڑا کو یہ بات بابو بھائی اور ابھی شیک کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب مناور اس کے ساتھ کہاں مناورت ہو اس کے ساتھ ہی رہے گا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ان دونوں کو یہ دونوں کی صلحہ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ایک پرومو بھی آیا جس سے صاف طور پر پتا چلا کہ بھائی ان کے بیچ میں جو چیزیں بات ہونی تھی وہ بات ہو گئی اور مناور نے اپنی ساری باتیں جو ہے سب چیزوں کا جواب دیا ہے مناور اپنی طرف سے بالکل کلیر ہے مناور کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی پر آئیشہ جو ہے وہ بس لے رہی ہے کہ بھائی مجھے دھوکا دیا ہے اب منارہ چوپڑا آخرکار ایگو میں آئی ہوئی ہے بہت زیادہ ایگو ہے اس میں بہت زیادہ یہ بات جو ہے بابو بھائی اور ابیشہ کر رہے ہیں بابو بھائی اور ابیشہ یہ بات بول رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو کتنی زیادہ ایگو میں آئی ہوئی ہے نا یہ اور بابو بھائی بولتا کہ ہاں یار یہ ملکہ ایسی سب باتیں کر رہی ہے اور میں نے تو اس کو بول دیا کہ میں تیرے سے زیادہ بات نہیں کر سکتا پانچ چھے منٹ تک کر سکتا اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا یہ بات جو ہے بابو بھائیہ نے بولی ہے کچھ دن پہلے یہ بات بول رہا تھا خانزادی کے جانے کے بعد کہ میرا یہاں پر اب کوئی نہیں ہے وہ بندی آکے بیٹھ کے تیرے کوئی ٹائم دے رہی تھی اب تو ہے منارہ کے بارے میں ایسی سب باتیں کر رہا ابشیک کے ساتھ تو تیرا کیا سٹینڈ دکھائی دیتا ہے بابو بھائیہ ابھی رہی بات ابشیک کی ابشیک بھی آلہ کی بجرہ ہے ابشیک کا کہنا یہ ہے یہ تو اکیلی پڑ گئی نا نہ ایدھر کی نہ ادھر کی اب مناور تھوڑی نا اس کے ساتھ رہے گا مناور تو اس کے ساتھ رہے گا تو اسی لئے اس میں ایگو جو ہے بہت زیادہ آئی ہوئی ہے یہ بات جو ہے ابشیک اور بابو بھائیہ بول رہے ہیں ابھی آپ بتائیے کہ کیا مناورہ اکیلی ہو چکی ہے اگر ایسا ہوا تو مناورہ اکیلی نہیں مناورہ کے ساتھ بہت سارے لوگ باہر کے کھڑے ہو جائیں گے جنتہ بہت زیادہ کھڑی ہو جائے گی مناورہ کے ساتھ بس ایک بار ایپیسوٹ آنے کی دیلی ہے اسی کے ساتھ میں لے دی ہوں ساست نمشکار